نوجوان پاکستانی فاس بولر شاہ نواز دھانی ان دنوں سبھی کی نگاہوں کا مرکز ہیں اس حوالے سے لیفٹ آم فاس بولر سوہیل تنویر کا کہنا ہے کہ شاہ نواز دھانی توانائی سے بھرپور نوجوان ہیں سوہیل تنویر کہتے ہیں کہ شاہ نواز دھانی میں ہمیشہ مزید سیکھنے کا جذبہ موجود رہتا ہے سوہیل تنویر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان سوپر لیگ پی ایس سل سکس کے دوران شاہ نواز دھانی کو وائٹ مول کرکٹ کے حوالے سے مفید مشفرے دیئے اور کوشش کی کہ وہ اپنے وسی تجربے کو نوجوان فاس بولر میں منتقل کر سکیں سوہیل تنویر کہتے ہیں کہ آزر محمود نے بھی شاہ نواز دھانی کی مکمل رہنمائی کی اور انہیں امید ہے کہ شاہ نواز دھانی سینئر کرکٹرز کی طرف سے ملنے والی ٹپس سے اپنے کیریئر میں بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تاہم سوہیل تنویر نے شاہ نواز دھانی کی پاکستانی ٹیسٹ ٹیم میں شمولیت پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے سوہیل تنویر کا کہنا ہے کہ ابھی شاہ نواز دھانی کے کیریئر کے بلکل ابتدائی دن ہے سوہیل تنویر کہتے ہیں کہ شاہ نواز دھانی نے فرس کراس کرکٹ کا صرف ایک ہی سیزن کھیلا ہے جبکہ پاکستان سوپلی پی ایس ایل میں بھی انہوں نے صرف تین یا چار میچز کھیلے ہیں سوہیل تنویر کا کہنا ہے کہ شاہ نواز دھانی ابھی ناتجربہ کار ہیں اور اتنی جلدی انہیں پاکستانی ٹیسٹ ٹیم میں کھلانا ان کے لیے حیران کن ہے تاہم سوہیل تنویر نے امید ظاہر کی ہے کہ شاہ نواز دھانی انٹرنیشنل لیول پر بھی اندہ کھیل پیش کریں گے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھیں گے سوہیل تنویر کہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابردہ ہوئے کھلاڑیوں کو وقت سے پہلے پاکستانی ٹیم میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے سوہیل تنویر کا کہنا ہے کہ گزشتہ تین چار سالوں میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب کئی کرکیٹرز کو وقت سے پہلے پاکستانی ٹیم میں موقع دیا گیا لیکن یہ کھلاڑی ٹیم میں جگہ برقرار نہ رکھ پائے اور اس کی تانسہ ترین مثال فاس بولر نصیم شاہ ہیں سوہیل تنویر کہتے ہیں کہ کسی بھی کھلاڑی کو اس وقت پاکستانی ٹیم کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ کھلائی جائے جب وہ ٹیم میں اپنی جگہ برقرار رکھ سکے سوہیل تنویر نے تجویز پیش کی کہ بعض صلاحیت کھلاڑیوں کو ڈائریکٹ پاکستانی ٹیم میں کھلانے کی بجائے انہیں پہلے پاکستان اے ٹیم میں موقع دیا جانا چاہیے سوہیل تنویر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی پاکستان اے ٹیم میں مستقل اچھا کھیل پیش کرے تو اس بات کا کافی زیادہ امکان ہے کہ وہ پاکستانی سینئر ٹیم میں بھی امتہ پرفارمس دے کر اپنی جگہ برقرار رکھ سکے گا سوہیل تنویر کے تجویزیے میں یقیناً گہرائی ہے اور ان کی باتوں میں وزن ہے تاہم اب شاہ نواز دھانی زمبابی کے خلاف پاکستانی ٹیسکارڈ کا حصہ ہیں اور شائع کینے کرکٹ کو توقع ہے کہ وہ ٹیس میچز میں اچھی کارکرنگی کا مظاہرہ کریں گے موسیقی